مارے پانی بارا سمس بائٹ ہو جائی کی اتنا دیوالو اکھر گئی کہاں کھڑے ہوئے کا جگہ نہیں پچھا کہاں کچھ نہیں آئے مالی کھائک بنابراک اسٹان نہیں آئے گرمدانہ بچہ سبود میں ہم خلابی بولا کھلی لگے کچھ رہاں یہ براہائیں نہیں کہ کچھ آئیے نہیں ہاں مار پچھیں گے مہاکھور گرام پنچائت مہاکھور جنپت پنچائت مجھولی جلا سیتھی کی انترگت یہ دیکھیں کہ اس پرکار سے تباہی مچی ہے سارے گھروں پر پینڑے گر گئے ہیں سارے گھروں کے اندر پانی چلا گیا تھا لوگ است وست ہیں اور پریسان ہیں یہ جیسا ساسن نے کوئی اس کی سدھیلی نہ ہی دیکھا اور ابھی تک پریسان ہیں اور سارا آناج ان کا بھینگ چکا ہے یہ جیسا دیکھیں الگ نکال کر رکھے ہوئے ساری چیزیں بھینگی ہوئی ہیں اب ان کے پاس کھانے تک کی دکتیں آ رہے ہیں اس گھر میں یہ برد ہے دادی اور ببا رہتے ہیں جو بیچارے کلسام سے پریسان ہیں تو ببا کتنی سمجھ گھٹنا بھی رہی سارے کھپڑے اڑ گئے ہیں اور پورا گھر ایک دم مستویست ہو گیا ہے یہ کتنا نقصان ہوئے آپ کا چار جون کے رات کو آئے تو پھان میں یہاں گرام مہاکھور میں آپ جیسا کی دیکھ پا رہے ہیں کتنا بھینگ کر تواہی ہوئی ہے رات پینڑے گر گئے ہیں جس سے بیچارے کلسام سے ہی پریسان ہے چاروں طرف افرہ تفری مچے ہوئی ہے جیسا کی دیکھ پا رہے ہیں کہ کس پرکار سے تواہی ہوئی ہے کلسام چار چار تاریخ کی سام سات بجے جو توپھانا ہے جس میں یہ تھاکردین یادو جی کا گھر ہے جیسا دیکھئے آپ کس پرکار سے ان کے گھر میں پینڑ گر کر آ گئے تھے سارے کھپڑے اڑ گئے ہیں اور کیا نام ہے بھئی آپ کا پپو یادو دیکھئے سارا آناج ان کا بھینگ گیا ہے سارے گھر میں پانی اندر چلا گیا تھا اور یہ بیچارے ایسے چھوٹے چھوٹے مہاکھور گرام پنچائت مہاکھور جنپت پنچائت مجھولی جیلا سیتھی کی انترگت یہ دیکھئے کس پرکار سے تباہی مچی ہے سارے گھروں پر پینڑ گر گئے ہیں سارے گھروں کے اندر پانی چلا گیا تھا